وار آیا تیسی دن آل انہوں کچھ لیاتے ہیں جان لگا سپاہیاں نے پھڑ لیا کہ بارشاہ دا پتر مار گیا ہے کدھر جاننا پہ ہیں بارشاہ نو اطلاع ہی انہیں کہ ہاتھ کڑیاں لگیاں بیڑیاں لگیاں او بھی ایک چوک وچ ننگی تلوار لے کے خلیفہ عبد الملک میرے مروان کھڑا ہو گیا کہ انہوں بیڑیاں پا کے ہاتھ کڑیاں لے کے آو میں انہی دیر تک پانی نہیں پینا جنہی دیر تک پتر دے کتل دا بدلہ نی لے لما گا بیڑا نہیں کھبے وزیر مشیر کھڑے نے تلوار لے کے کھڑا پسینی نینا کھڑا بور کے چھتوں آیا سارے تک تو جدا کر دیاں گا انہوں کھڑیاں تھے پھڑ کے لے کے جا رہے ہیں انہیں سپاہیاں نو پوچھتے ہیں پتر کے دے ہیں انہوں کیا جی بادشاہ دا ہے ماریا گیا انہیں دیل دے اندر سوچیا بادشاہ لے تے میں نو محاف نہیں کرنا انہیں بدلہ لے نہیں لے اللہ اکبر جڑے ویلے بادشاہ دے سامنے پیش ہویا خلیفہ دل ملک میں مروان نے پتر دے کاتل ہوں انڈوے کیا اکھاں چوانسو آگے تلوار بھی چھوٹ جان دیئے اللہ اکبر رونا شروع کر دیتا اوئے میرے پتر دیا کاتلہ جا میں تنوں محاف کیتا انہیں اکھاں چوانسو آگے بادشاہ پچھتایا میں نو دسی جائیں اندیا وزیفہ کےڑا پڑ کے آیا ہے رو کے گھنگے بادشاہ میں وزیفات کوئی نہیں پڑیا پس میں جدو رسٹے چیرے سپائیاں نو پچھیا یہ پتر کے داؤں ناکیا خلیفہ دل ملک بین مروان دا پتر پس میں نو پتا لگیا چاند کڑیاں دا پرانے میں نو مار دیتا جاوے گا میں قتل ہو جا مانگا میں دل والی لو اپنی ربی کائنا دے نال جوڑی میرے کی تیمالی کا آج میں نو بادشاہ کو لوپ چالا کر جا کے تیرے نبیدہ ملاد مناؤں گا ملاد مناؤں گا تیرے دکھ مک جاہنگے میلاد مناؤں گا میلاد مناؤں گا تیرے دکھ مک جاہنگے گیتا کا دے گایا کر تیرے دکھ مک جاہنگے دوسری بادشاہ میرے نبی اکننکار دے اندر ایتے حضرت آشا صدیقہ مومنہ دی اممہ جان میرے نبی دی بیوی سیئن ابو بکر صدیق دی بیٹی بڑی خوش نہیں سرکار بڑے خوش نہیں بیوی خوش نہیں ہاتھ پھڑ لیا میرے نبیدہ عرض کی تھی آقا میرے ابا جان جناب سیئن ابو بکر صدیق نے کہا سی آشا جدو بے گینا نبی بڑے خوش نہیں انہ کو دو دعا کروانے ہیں آشا بول جلدی کر میں جانا ہے بار لوگ انتظار کر رہے ہیں حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہاتھ جوڑ کے گنیاں بے سوڑے آن میرے باپ نے علی تھی سی کے دو دعاں یہ ہوئی نے کہ باپ ابو بکر صدیق نے کہا سی میرے والوں بھی دعاں تے اپنے والوں بھی کروائیں کہ رب عزت دی زندگی عطا کرے تے بغیر حساب کتاب تو صدیق دے ہو دی بیٹی دی بخشن فرما دے ہو میرے نبیدین کر کے ہاتھ چکے ہاتھ چکے دعا مانگی اللہ تے ناب ابو بکر صدیق دے ہو دی تھی آشا صدیقہ نو عزت دی زندگی عطا فرما دے بغیر حساب کتاب تو انہ دی بخشن فرما دے جدو میرے نبی نے دعاں مانگی اینڈ کر کے اپنے گورے گورے چہرے تے ہوتے یہ دلہ والے ہاتھ پیرے حضرتِ آشا صدیقہ خوشی نہ لوٹ پوٹ ہو رہیانے میرے نبی پچھے آیا ہے شاہ بڑی خوشے خیارتے ہیں نا سوڑے تو دعاں بڑی ونڈی منگی یہ کہ اللہ ابو بکر تے ہو دی تھی نو عزت دی زندگی تے بغیر بغیر حساب کتاب تو اللہ جنت دے ہوئے میرے نبی مسکر آپے امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام ملاد منان والیا تیری قسمت تے لکھا سلام کلی سجان والیا تیری قسمت تے لکھا سلام لنگر بیوائیڈ کرن والیا تیری قسمت نو لکھا سلام میرے نبی نے فرمایا یا شاہ کیوں خوشے ہیں آقا تو دعای بڑی ونڈی مانگ دی تی ہے کہ ابو مانگ دی تھی نو اللہ عزت دی زندگی تے بغیر حساب کتاب تو جنت اٹھا کر دے میرے نبی نے فرمایا آئی شاہ اے ہوئی دعا جڑی میں تیرے واسطے تیرے باپ واسطے مانگیئے اپنے ہر امتی واسطے دین ویچ دو واری مگڑا واہ سب سے اولا اولا تکریر موگی اپا سوک لین لگ سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دنگے راہ میں جبرائی لے امی دنگے راہ میں عرش آلہ پہ پہنچا ہمارا نبی عرش آلہ پہ پہنچا ہمارا نبی نبی